کچھ لوگوں کے لیے اس بار کا کروچوت کافی خاص ہے دلوں میں آئی دراریں ختم ہو رہی ہیں اور پھر سے تیاری ہو رہی ہے ساتھ جینے اور مرنے کی لمبے سمر سے ایک دوسرے سے بچھنے اور دور رہنے کا گم دب دبائی آنکھوں میں ساکھ چھلک رہا ہے کسی روز ایک غلط پیمی نے ان کے بیچ دوریاں پیدا کر دی تھی لیکن آج یہ ایک بار تھے ساتھ ہیں جی ہاں جوالپیر میں کئی پتی پتی جو سالوں سے الگ الگ رہ رہے تھے ایک بار کروچوت کا تیوہار ان کے لیے خوشیا لے کر آیا ہے اور آج یہ ساتھ کروچوت کا تیوہار منائیں گے پرامرش کینڈر میں کئی ڈمپتیوں کے مسئلے سنجھ آئے گئے جن کو یہ خوشی ملی ان کی آنکھیں چھلک دھی وہیں کئی سالوں سے اپنے پتی سے الگ رہی پتی ہی کروچوت کی موقع پر پتی کا ساتھ دوبارہ پا کر کافی خوش نظر آئیں پرامرش تاتھوں کے مطابق یوں تو روز ہی پتی پتنی کے ماملے پرامرش کینڈر میں آتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کروچوت پر ان کی سنکھیا زیادہ ہے پرامرش تاتھا مانتے ہیں کہ پریوار ٹھوٹنے کی وجہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے لیکن کروچوت جیسے تیوہار پریواروں کو ایک کرنی کے لیے کارگر ثابت ہو رہی ہیں جو پتی پتنی کیول دونوں ہی ساتھ میں آتے ہیں وہ چھوٹ چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو خوشی کرتے ہیں کہ وہ پریوار ٹوٹنے سے بچ جائے اور زیادہ کر پریوار ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اس لئے یہ جو پریوار پرامرش کی جو سنرچنہ کی گئی ہے پہنچ سوچ سمجھ کی گئی ہے کیونکہ ایک دم جاگر کسی کارنونی کاروائی میں اور کسی وکیلی چکروں چلے گئے تو پورا پریوار بکھر جاتا ہے کچھ بھی ہو لیکن بچھٹے ہوئے پتی پتنی آپ کی ملنٹاپ کو گھلا کر کروار چوٹ کی موقع پر بوبارہ ایک ہو رہے ہیں اور اسی لئے ان کا کروار چوٹ بھی خاص بن گیا ہے اس سمیں جو بلکور سے ہر پریت رہی ہیں